دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں تامل نادو کی راجتھانی چننائی اپنی پرکرٹک خوبصورتی اور آکرشک سمندری تھٹوں کے لیے پوری دنیا میں پرسید ہے اس کے علاوہ چننائی ویشو کے خاص پریٹنس تھلو میں بھی گنا جاتا ہے جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ مانسک تھکان سے راحت پانے کے لیے سکون کے پل بیتانے آتے ہیں لیکن شاید بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہ شہر اپنے پریتوادت ستھانوں کے لیے بھی گنا جاتا ہے رہیسے کی پرتال میں آج ہم آپ کو چننائی کے کچھ ایسے ککھیات ستھانوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر پیرانورمل کتیویدیوں کو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے کچھ ستھانوں میں نیگٹیو انرجی یعنی نگراتمک شکتیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں پر آپ کا موبائل نیٹورک بھی کام نہیں کرے گا تو آئیے دوستوں جانتے ہیں ان چنندہ پریتوادت ستھانوں کے بارے میں یہ علاقہ شہر کے سب سے پریتوادت ستھانوں میں گنا جاتا ہے چننائی شہر کا یہ وہ سمندری علاقہ ہے جو دو ہزار چار کی سنامی سے پوری طرح برباد ہو گیا تھا جس میں کئی لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سنامی میں مارے گئے لوگوں کی آتمائیں بھٹکتی ہیں شام کے بعد یہاں پر پیرانورمل کتیویدیوں کو آرام سے محسوس کیا جا سکتا ہے اس علاقے میں ایک مندر بھی ہے جہاں پر اکثر دن میں لوگوں کو کھون کے کترے اور کبھی کبار انسانی شریر کے ٹکڑے بھی نظر آتے ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں پر بھٹکنے والی آتمائیں لوگوں کے کھون کی پیاسی ہیں اور لوگوں پر اکثر اس مندر کے پاس ہی حملہ کر دیتی ہیں کہتے ہیں کہ پیار اندھا ہوتا ہے اور ایک طرفہ پیار سب سے زیادہ دکھتائی مدراز کرشن کالیج کچھ انہی شبدوں کے لیے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے کالیج کے ہربر ہال میں ایک طرفہ پیار کرنے والے کسی آشک نے آتما ہتیا کی تھی جس کے بعد اس کی آتما آج تک اس کالیج کے کمروں میں بھٹکتی ہے اس گھٹنا کے بعد یہاں پر اور بھی کئی انہونیوں کو گھٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ کالونی جان ڈیمونٹے نامک بسنسمن دوارہ بنوائی گئی تھی دس ایک جیسے دکھنے والے گھروں والی یہ پوری کالونی شہر کے چنندہ پریتوادد ستھانوں میں گنی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ڈیمونٹے اپنی نیجی زندگی میں بہت دکھی تھے ان کی پتنی کی مانسک حالت بہت خراب تھی ایک دن جب ان کے اکلوتے بیٹے اور ماں باپ کی موت ہو گئی تو انہیں اس بات کا گہرا صدمہ پہنچا جس کے چلتے انہوں نے آتما ہتیا کر لی اس حادثے کے بعد یہاں پر ڈیمونٹے کی آتما بھٹکتی ہے یہاں پر نیگٹیو انرجی چاروں دشاؤں میں پھیلی ہوئی ہے ایک بار یہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو لگایا گیا تھا اور اگلے ہی دن اس کی لاش ملی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آنے والے انسان یا پالتو جانور رہسمی طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا لوگوں نے یہاں پر کئی بار دروازوں کے اپنے آپ کھلنا یا بند ہونا یا کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے شام کے سمیں یہاں پر بہت سی رہسمی پرچھائیوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پر کھڑے بڑی بڑی شاکھاؤں والے پیڑ گھنڈر نمہ گھر اس کالونی کو اور بھی بھیانک شکل دینے کا کام کرتے ہیں شام ڈھلنے کے بعد یہاں کوئی نہیں آتا یہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ اس پر ایک تامل ہورر فلم بھی بن چکی ہے چننہی کے بلو کروس روڈ کو سویسائیڈ سپارٹ مانا چاہتا ہے سوتروں کے انسار یہاں پر کئی لوگوں نے آتما ہتیائیں کی ہیں جس کے چلتے اب یہ جگہ شہر کے چننندہ پریتوادیت ستانوں میں گنی چاہتی ہے یہاں کھڑے گھنے عجیبوں قریب پیڑ اس جگہ کو اور بھی خطرناک بنانے کا کام کرتے ہیں جو یہاں کی زمین پر سورج کی روشنی بھی پڑھنے نہیں دیتے شام کے سمیں اگر آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو شاید آپ کی ملاقات ان لوگوں کی آتماوں سے ہو جائے جنہوں نے کبھی یہاں پر آتما ہتیائیں کی تھی سیوارڈ روڈ پر ستیتی یہ مکان پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مکان مالک کی بیٹی کی آتما بھٹکتی ہے لوگوں کے انسار شام کے سمیں یہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں یہی نہیں یہاں سے گزرتنے پر موبائل کا سگنل بھی بند ہو جاتا ہے ایک بار دو لوگوں نے اس گھر کی سچائی کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن ان پر اس لڑکی کی آتما نے حملہ کر دیا جس کے بعد ان لوگوں کا آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے چننائی کی اس سڑک پر بہت سی پیرانورمل گتیویدیاں ہوتی ہیں اور رات کے سمیں یہ سڑک اور بھی زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی جس کے بعد یہاں سے گزرنے والے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ گاڑی چلاتے سمیں اچانک ایک لڑکی ان کے سامنے آ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے یہاں سے گزرنے والے ایک ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ایک بار رات کے سمیں وہ نبے کی رفتار سے اپنی گاڑی چلا رہا تھا کہ تب ہی اس نے وہاں پر ایک بچہ رینگتا ہوا دیکھا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی روکتا وہ بچہ ڈرائیور نے اس بچے کو اپنے بگل میں بیٹھے ہوئے پایا اور اس بچے کی لال چمکتی ہوئی آنکھیں بہت ہی بھیانک تھیں ڈر کے مارے اس ڈرائیور نے اپنا سنتولن کھو دیا اور اسی کے چلتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ فلائی اوور اپنی بھوتہا گتی ویڈیوں کے لیے جانا جاتا ہے لوگوں نے رات کے سمیں یہاں پر کئی عجیبوں قریب پرچھائیوں کو دیکھنے کا اور کئی بار دراؤنی آوازیں سننے کا دعویٰ کیا ہے یہاں پر کیول رات میں ہی نہیں بلکہ دن میں بھی عجیب و غریب گتی ویڈیاں محسوس کی جا سکتی ہیں یہ ستھان بھی اپنے بھوتہا ہونے پر اور دراؤنے انوبھابوں کے لیے مشہور ہے یہاں پر پرانا بینین کا پیڑ اور لوگوں کے ترہ ترہ کے دعوے اس جگہ کو اور بھی دراؤنہ بناتے ہیں لوگوں کو اکثر یہاں سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں شام ڈھلنے پر یہاں پر کوئی پنچھی بھی پر نہیں مارتا اس جگہ کے پیچھے کی سچائی آج تک ایک رہ سے ہے کہتے ہیں جو دیکھتا ہے وہ دراصل ہوتا نہیں ہے بیسنٹ ایوینیو روڈ جتنی خوشحال دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ دراؤنی بھی ہے یہاں رات میں تو کیا دن میں بھی بھوتہا گتی ویڈیاں ہوتی ہیں کئی بار لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انہیں دھکا دے رہا ہو یا پھر تھپڑ مار رہا ہو جس کے چلتے لوگوں نے پولیس کمپلینٹس بھی درج کروائی ہیں دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ اور بھی دراؤنی ہو جاتی ہے اس لیے رات کے سمیں یہاں آنا خطرے سے کھالی نہیں ہے اس بریچ کا نرمان بچھواروں کی سمندر جانے کی سویدہ کے لیے کیا گیا تھا لیکن تیز لہروں کے چلتے یہ بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس کی مرمت نہیں ہو پائی ہے رات کے سمیں یہ بریچ کافی دراؤنا لگتا ہے مچھواروں کا کہنا ہے کہ کچھ سال پہلے یہاں پر ایک عورت کی ہتیا کی گئی تھی جس کے بعد رات کے سمیں یہاں پر اکثر چیشنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو اس کے علاوہ یہاں پر بینہ آئیڈنٹیٹی کارٹ کے کئی لاشیں بھی برامد ہوئی ہیں انیس سو اسی کے دشک میں یہ ستان ایک قبرستان ہوا کرتا تھا آپ تو جانتے ہی ہیں جس جگہ قبرستان ہے اس جگہ آتماوں کا ہونا تو لازمی ہے یہ تصویر یہاں سے گزرنے والے ایک آدمی نے لی تھی اگر آپ اس تصویر کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر گھومتی ہوئی کسی انسان کی پرچھائی نظر آئے گی یہاں کے چوکی داروں نے کئی بار ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس کے چلتے وہ گمبیر روپ سے بیمار بھی پڑ چکے ہیں دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے